نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے آداب سکھائے ہیں نمبر ایک عید کے تمام امور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی خالص نیت کرنی چاہیے مثلا نماز کے لیے جاتے ہوئے نماز ادا کرتے ہوئے نیا لباس پہنتے ہوئے رشتہ داروں سے ملاقات کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہر مقام پر نیت کو خالص رکھنا ضروری ہے اس سے ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ کام ہے عید کے جن کو عید کے دن انجام دینا ہے لیکن خالص نیت کے ساتھ جو کام رہ جاتا ہے نا وہ نیت کا اخلاص ہے جب نیت درست نہیں ہوتی تو عمل بھی درست نہیں ہوتا اس نے سب سے زیادہ نیت کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے دوسری بات ہے عید کے دن غسل کرنا چاہیے تمام مسلمانوں کے درمیان جانے کے لیے غسل کرنے میں بڑی حکمت ہے اس کی وجہ سے جسم کی بو دور ہوتی ہے اور اچھی خوشبو آتی ہے متہ کی روایت والیم ون پیج ون سیون سیون پر ہے کتاب العیدین میں ہے تیسری بات ہے خوشبو لگانی چاہیے صفائی اور نظافت کی انتہا خوشبو پر ہوتی ہے اب جب تیار ہوتے ہیں آخری کام کیا کرتے ہیں تو انتہا ہمیشہ خوشبو پر ہی ہوتی ہے اس سے انسان کو سکون نصیب ہوتا ہے عید کے دن بہترین خوشبو لگانی چاہیے خوشبو لگا کر انسان کو یوں لگتا ہے کہ اب ساری تیاری مکمل ہو گئی لیکن خواتین کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کی خوشبو کسی مرد تک نہیں پہنچنی چاہیے اس لئے خواتین کو ہلکی خوشبو لگانی چاہیے اور اگر بازاروں سے گزرنا ہو یا مردوں کے درمیان سے تو خوشبو لگانے میں احتیاط برتنی چاہیے چوتھی بات ہے انسان استطاعت رکھتا ہو تو اسے عید کے دن نئے کپڑے پہننے چاہیے اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہوتا ہے اور عید کی خوشی پر اظہار مسررت بھی اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے یعنی خوشی کے مواقع پر اچھا ڈریس اپ ہونا یہ اسلام کا پسندیدہ کام ہے بخاری کی روایت ہے نائن فورٹی ایٹ اور مسلم کی روایت ہے ٹو زیرو سیکس ایٹ پانچویں بات ہے نماز ہے عید الفطر کے لیے نکلنے سے قبل صدقہ فطر دینا چاہیے بخاری کی روایت ہے ایک ہزار پانچ سو نو اور مسلم کی روایت ہے دو ہزار پانچ سو اٹھاسی چھتا عدب ہے عید الفطر میں گھر سے نکلنے سے پہلے کھجوریں کھانی چاہیے یہ بخاری کی روایت نو سو تریپن سے پتا چلتا ہے ساتھویں عدب ہے عید العظام قربانی سے پہلے کچھ نہ کھانا سنت ہے کیونکہ کچھ کھانا ہی نہیں سنت نہیں ہے نا عید العظام پہ کچھ کھا کے جانا سنت نہیں ہے قربانی کرنے والے کے لیے سنت ہے کہ اپنی قربانی کے گوشت میں سے کھائے اور آٹھویں بات ہے عید کے دن سب سے پہلا کام نماز عید کے لیے جانا ہے عید العظام قربانی عید کی نماز سے واپس آنے کے بعد کی جاتی بخاری کی روایت نائن سکسٹی ایٹ سے پتا چلتا نویں بات ہے نماز عید کے لیے پیدل جانا سنت ہے ابن ماجہ کی روایت ہے ترمیزی کی روایت ہے پانچ سو تیس نمبر دسویں عدب ہے نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا چاہیے بخاری کی روایت ہے نائن ایٹی سکس اور ابن ماجہ کی روایت ہے ون تھری زیرو ون گیارمہ عدب ہے عورتوں کو عید کی نماز میں لے کر جانا چاہیے بخاری کی روایت ہے نائن سیونٹی فور اور مسلم کی ٹو زیرو فائی فور بارمہ عدب ہے بچوں کو نماز عید کے لیے لے جانا چاہیے اور عید کی خوشیوں کا شعور دلانا چاہیے نئے کپڑے پہنانے چاہیے حتیٰ کہ ان بچوں کو بھی جو بھی نماز ادا کرنے کے قابل نہ ہوں بخاری کی روایت ہے نائن سیونٹی فائیف اور نائن سیونٹی سیون مسلم کی روایت ہے دوہزار پنتالس اور سہی الجامے فور ٹرپل ایٹ تحلیل لا الہ الا اللہ اور تکبیریں پڑھتے رہنا چاہیے یہ اسلامی شاعر میں سے ہے سہی الجامے کی روایت ہے فائیف زیرو زیرو فور اور بحقی کی روایت ہے والیم تھری پیج دو سیونٹی نائن لیکن سب لوگوں کا اکٹھے تکبیر پڑھنا ثابت نہیں ہے کہ سہیلیاں سکھیاں اکٹھے جائیں فرنڈز جا رہی ہیں یا فیملی کے لوگ سب لوگ انچی انچی آواز سے بیق آواز تکبیریں پڑھتے جا رہے ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے چہتوہ عدب ہے نماز عید سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں پڑھنے چاہیے ابن ماجہ کی روایت ہے ایک ہزار دو سو تیرانوے نمبر پہ پندرہ عدب ہے عید کی نماز کے بعد جانور قربان کرنے چاہیے بخاری کی روایت ہے نائن سکسٹی ایٹ اور مسلم کی روایت ہے فائیف زیرو سکس نائن سولوہ عدب ہے نماز کے مقام پر قربانیاں کرنا جائز ہے بخاری کی روایت ہے نائن ایٹی ٹو نمبر پہ اور سترمہ عدب ہے نمازیوں سے مسافہ کرنا اور عید کی مبارک بات دینی چاہیے دل کی خوشی کے اظہار اور عید کی مسررت کے اظہار کے لیے مسافہ کرنا اور اپنے بھائیوں کو مبارک بات دینا اور یہ کہنا چاہیے تقبل اللہ مننا و منکم اللہ تعالیٰ تم سے بھی قبول کرے اور ہم سے بھی قبول کرے یہ فتاوہ میں والیم ون پیج ایٹی ون پر ہے اس بارے میں صحابہ اور تابعین سے کسیر روایات ملتی ہیں تمام المنا میں دیکھ سکتے ہیں تھری فیفٹی فائیو پر اٹھارمہ عدب ہے نماز پڑھ کر دوسرے راستے سے گھر واپس آنا چاہیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا بخاری کی روایت ہے نائن ایٹی سکس اور ابن ماجہ کی روایت ہے تھرٹین ہنڈر یہ عید کی خوشیوں اور نماز کی حاضری کے لیے زمین کی گواہی کی تیاری بھی ہے اور خوشیوں کا اظہار بھی انیسوہ عدب ہے عزیزو اقارب سے ملنا چاہیے صلح رحمی کرنا ہر وقت واجب ہے لیکن عید کے دن بہت زیادہ تاقید ہے حتیٰ کہ عزیزوں کے دل خوشی اور مسررت سے بھر جائیں خاص طور پر چھوٹے بچوں اور عورتوں کو توفے دینے چاہیں بیسوہ عدب ہے ہمسائیوں سے خوشیاں باٹنی چاہیے ہمسائیوں کے طرف کھانا بھیجنا ان کی زیارت کے لیے جانا بچوں کو ضرورت مند بچوں کے پاس لے جانا اور انہیں عید کی خوشیوں میں شریک کرنا انہیں نئے کپڑوں کے تحائف دینا مال پیش کرنا یہ مسلمانوں کے دلوں میں خوشی اور سرور داخل کرتا ہے اس ور بہت ثواب ہے اکیسوہ عدب یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو عید کی خوشیوں کا شعور دلانے کے لیے مباہ کھیلوں تفریق آؤں پارکوں وغیرہ میں لے جانا چاہیے بخاری کی روایت نائن ففٹی اور نائن ففٹی ٹو سے پتا چلتا ہے انہیں جدید کھلونے بھی دلوانے چاہیے تاکہ انہیں عید کے دن اور عام دنوں کا فرق محسوس ہو اور وہ عید کا انتظار کریں بائیسوہ عدب اللہ تعالی کی اطاعت کرنے اور نافرمانیوں سے رکنے کی کوشش کرنی چاہیے عید کے دن کھانے پینے اور خوشی منانے کے ہوتے ہیں اور اکثر لوگ مباہ سے حرام کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں جیسے خواتین کا زینت کا اظہار کرنا زینت کرنا منہ نہیں ہے مردوں کے سامنے اظہار کرنا منہ ہے اسی طرح میوزک سننا اور لہو لہب کے کاموں میں مصروف رہنا اور ایسے کام کرنا جن سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے کتنے حرام کام ہیں جو اس دن انجام دیے جاتے ہیں اور کتنی نافرمانیاں ہیں جن کا ارتکاب کیا جاتا ہے عید کے دن کتنے نیکی اور بھلائی کے کام ہو سکتے ہیں صلح رحمی کے کام عید کے دن کیوں نہ ہوں فقرار محتاجوں کے دلوں کو خوشیوں سے کیوں نہ بھریں ہر اقل مند مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے تمام کاموں سے بچے جو دنیا میں نفع مند محسوس ہوں لیکن آخرت کا نقصان کرنے والے ہوں اللہ کی نافرمانی میں کون سی خوشی ہے جو انسان کو حاصل ہو جاتی ہے ایک مسلمان کو عید کے دن اسلامی آداب کا خیال رکھنا چاہیے اللہ تعالی کی فرما برداری خوشی کی حالت میں کرنی چاہیے جو تکلیف کی حالت میں اللہ تعالی کا عبادت گزار بن جاتا ہے اسے خوشیوں میں بھی رب کی اطاعت کرنی چاہیے یہ عید کی آداب ہیں جو ہم نے دیکھے موسیقی موسیقی